اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈ میں ہوں بابر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو فرنڈز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب کے کافلے میں شامل ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ نوٹیفیکشن بیل ہے اس کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کی نوٹیفیکشن بار میں بہت سانی مل سکے اخلاقیات اور شخصیت اخلاقیات اور شخصیت کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ہر بچہ کچھ رجحان لے کر پیدا ہوتا ہے وہ رجحان شرارت کا ہو سکتا ہے مزہ کا ہو سکتا ہے گانے کا ہو سکتا ہے لکھنے کا ہو سکتا ہے یا پھر وہ رجحان روحانیت کا ہو سکتا ہے جب بچہ ان حالات کا سامنا کرتا ہے تو رہنمائی کرنے والے لوگ ملتے ہیں اور پھر اس کی شخصیت منظم ہونا شور ہوتی ہے تاریخی میں رہ کر تاریخی کا حصہ بن جانے سے کبھی شخصیت منظم نہیں ہو سکتی شخصیت منظم اس وقت ہوتی ہے جب تاریخی میں رہ کر اجالے کا خواب دیکھا جائے منظم شخصیت میں اخلاقیات کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اخلاقیات کے مضمون کو چاہے دین میں پڑھا جائے یا پھر یونیورسل اخلاقیات کی کتابوں میں پڑھا جائے تو پھر ایک ہی پیج ملتا ہے اور وہ پیج یہ ہے کہ کسی شخص کے اٹھنے کسی شخص کے بیٹھنے اور سوچنے کی انداز میں جو رد عمل ہوتا ہے وہ اخلاقیات کہلاتا ہے اخلاقیات کسی نہ کسی طور پر پہلے سے شخصیت میں ہوتی ہے اگر یہ پہلے سے نہ ہو تو اس کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا ایک بابا جی بچوں کو حفاظتی مرکز میں گئے اور کہنے لگے میرے بیٹے بڑے مجھے حفاظتی انجیکشن لگوانا بھول گئے تھے لہٰذا آپ میں حفاظتی انجیکشن لگوانے آیا ہوں مرکز والوں نے جواب دیا بابا جی اب وقت گزر چکا ہے اگر یہ اس وقت لگ جاتا تو اچھا ہوتا اس لئے اب یہ نہیں لگ سکتا اس طرح انسان میں اخلاقیات وقت پر پیدا ہو جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ منظم شخصیت بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے اور ایسے ہی ہے جیسے کسی شخصیت بدترین کے باہر تو ڈیزائن بنانے کے بنائے جا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر سے بدلنا مشکل ہوتا ہے آج جدید نفسیات یہ کہتی ہے کہ انسان میں ساٹھ فیصد روئیوں کی وراثت پائی جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ ایک باپ کی طرف سے بہترین وراثت تربیت ہے ایک باپ جو تربیت کرتا ہے اس سے اچھی وراثت کوئی اور نہیں ہو سکتی اگر تربیت اچھی ہوگی تو پھر کسی قسم کی دولت دینے کی ضرورت نہیں رہتی وہ خود ہی دولت بنا لیتا ہے ایک ماں سمگن فرائیڈ کے پاس دو سال کا بچہ لے کر گئی اور کہنے لگی میں نے اپنے بچے کو بڑا انسان بنانا ہے آپ بتائیں میں کیا کروں تو اس نے کہا آپ لیٹ ہو چکی ہیں اس عورت نے پوچھا وہ کیسے تمہاری تربیت ہونی تھی پھر اس پر اثرات پڑھنے تھے وہ کیا ماں ہوگی جو شکر کی پڑیا بچے کی جائے نماز کے نیچے رکھ کر نماز پڑھنے کی ترغیب دیتی تھی آج کی ماں بھی ایسی ذہانت کہاں سے پیدا ہو جو بچوں اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی ترغیب پیدا کرے حضرت سرے سکتہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ وقت کے بادشاہ کے پاس گئے اور وہ آپ کے احترام میں کھڑا ہو گیا بادشاہ سے ملنے کے بعد جب آپ گھر پہنچے تو چہرے پر ہلکی سی مسکرہ ہڑ تھی بادشاہ نے کہا آپ رحمت اللہ سے پوچھا یہ مسکرہ ہڑ کیسی آپ نے جواب دیا آپ میرے احترام میں بادشاہ کھڑا ہو گیا والدہ نے آج یہ سنا تو ان کا چہرہ پیلا ہو گیا پیلا ہو گیا آپ نے پوچھا ماں جی کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی والدہ فرمانے لگی مجھے حلال کمانے کا وقت یاد آ رہا ہے جب تم پیٹ میں تھے تو میں سوت کرتی تھی کھاتی تھی اور تجھے پالتی تھی یہ اس حلال کی کمائی کی طاقت ہے جسے بادشاہ تیرے احترام میں کھڑا ہو گیا بعض لوگ بہت قابل ہوتے ہیں لیکن ان میں اخلاقیات زرہ بھی نہیں ہوتی ایسے لوگ جو مرضی کر لیں آخر کار ناکامی کی طرف چل جاتے ہیں بعض لوگ اتنے زیادہ قابل تو نہیں ہوتے لیکن اخلاقیات کے لحاظے بہت اچھے ہوتے ہیں ایسے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا ہے اسی طرح اس کی اصلیت بھی سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے ہم نے کرپ کے لفظ کو صرف تین چیز یعنی شرابی زانی اور جواری سمجھ لیا ہے یہ تین جیسے ہم نہیں ہوتی لیکن اور طرح کی ہزار خامیاں پائی جاتی ہیں تاثب کتنا بڑا گناہ ہے اور ہم میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا نفرت کتنا بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کرتے اسی طرح حسد کینا غیبت بہت بڑے گناہ ہیں لیکن اس کے متعلق کبھی ہمارا خیال ہی نہیں جاتا آج معاشرے میں ہر کوئی نمبر لینے کے چکر میں لیکن ان بیماروں کی طرف بھی دیکھنا بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں وعدہ کرنے والوں کی بہت زیادہ کمی ہے اگر ہم وعدہ پورا کرنا شروع کر دیں تو کچھ عرصے میں زندگی بدل جائے گی ہمارے مسجدوں کے ممبر دین کے اس پہلوں پر روشنی نہیں ڈال رہے دین پر عمل کرنے سے دنیا میں ہمیں کتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے جنت دنیا میں ہی بنتی ہے کیونکہ بندہ جس سفر شروع کرتا ہے اسی طرف کی ہوا آنا شروع ہو جاتی ہے جو شخص اخلاقی طور پر اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر رہا وہ خسارے میں ہے اسی میں اخلاقیات خصوصیات ہوتی ہیں جس کی زیادہ مانگ ہوتی ہے اخلاقی طور پر مضبوط شخص ویسے ہی روحانی ہوتا ہے جب بندہ اپنے کامیابیوں کو اللہ تعالی کا کارم سمجھتا ہے تو اس کے موہ پر شکر نکلنا شروع ہو جاتا ہے ہم پیشہ ورانہ لحاظ سے بہترین انسان بننا چاہتے ہیں لیکن انداز میں ہم گھٹیا ہوتے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے وہ تمام احکام جن کا شریع طور پر حکم ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں ہم فکر مند نہیں ہیں آج ہماری باتیں اوپر چلی گئی ہیں لیکن اخلاقیات میں بہت پیچھ رہ گئے ہیں جو شخص اپنی چلاک کیسے نفع بناتا ہے اور اس کے گلے پڑ جاتا ہے جب تک کامیابی منصوب نہیں ہوگی تو اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اس وقت تک سکون نہیں ہو سکتا اس لئے ہمارے اخلاقیات کی بنیاد ایمان ہونا چاہیے ایمان یہ کہتا ہے نقصان کر والوں نفع ہو جائے گا فیصلہ جب کریں اکل پر نہ کریں بلکہ ایمان پر کریں کبھی ایمان سے کب کسی نفع دے کر دیکھیں تو نیکی آگے چل کر آپ کو فائدہ دے گی اخلاق اخلاق کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے جب اچھی مثالیں دیکھی ہوں تو ویسے مثال بننے کو دل چاہتا ہے اچھائی کے بچے کا نام اچھائی ہے اور برائی کے بچے کا نام برائی ہے جب بندہ اخلاق کب اچھا ہو تو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اچھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم صرف اچھی باتوں سے اچھا ہونا چاہتے ہیں ہماری نصیحتیں دوسروں کو تبدیل نہیں کرتی بلکہ ہمارا اخلاق دوسروں کو تبدیل کرتا ہے کیونکہ جہاں یہ پہ معافی دی جاتی ہے وہاں معافی لی جاتی ہے تہذیب وہیں پر ہوتی ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پلیز میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب تاکہ آنے والی انفرمیٹیو اور ایڈوکیشنل ویڈیوز ان کا نوٹیفیکشن آپ کی نوٹیفیکشن باہر میں بات آنے مل سکے اپنا رکھئے گا بہت دا خیال ملک پاکستان کا رکھئے گا بہت دا خیال انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تینکس فور واشنگ فرینڈز اللہ حافظ